اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زنیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تین اے نیوز ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بولٹن پر مین چناباز سٹی اور وردو نوا کے روڈ ٹوٹ پھوٹ کر ان میں گڑے بن چکے ہیں جن کے باعث ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد یار خوکھر سے جی احمد یار خوکھر کیا تفصیلات ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں منچناباز کا ریڈوی روڈ پر جو انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر گڑے بن چکے ہیں اور ان کے گڑوں کے بجا سے آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے پویتے ہیں کہ وہ کیا خیالہ رکھتے ہیں اس وقت جی بلکل جیسا آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کی بڑی بوری حالت ہے سب سے بڑی سجیشن میں یہ دینا چاہوں گا انتظامیاں کو کہ وہ جو بھی مطلب جو بھی بندہ آتا ہے وہ اپنی سڑک اپنی دکان کے سامنے سے وہ ایک نالی نکال دیتا ہے پوری بڑی مین روڈ اس سے ٹوٹ پوٹ کا مطلب اس سے وہ ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے تو ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب سے مین روڈ ہے اس کو کئی دہات کئی شہر ٹچ کرتے ہیں اور یہ ٹریفک اس پر بڑی دیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اپیل کرتے ہیں حکومتہ وقت سے کہ اگر وہ نئے نہیں بنا سکتے نئے انفرسٹرکچر نہیں بنا سکتے تو کم سے کم پرانے کو ہی ریپیئر کروا دے تاکہ یہ حادثات اور عوام اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے شکریہ جی بالکل جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر نئے نہیں بنا سکتے تو اس کو ریپیئر ہی کر دے تاکہ حادثات سے بچا جائے سخ مذہب کے روحانی پیشوہ بابا گروہ نانک دیو جی کے پانچ صبح باونوے جنم دن کی تین روزہ تقریبات ننکانہ صاحب میں اختتام پذیر ہو گئی تقریبات میں شکت کرنے والے سخ خیاتری گروہ دھرتی سے الویدہ ہوتے ہوئے غمگین ہو گئے بزید تفصیلات جانتے ہیں چودی نصر اقبال سے جی نصر اقبال صاحب کیا تفصیلات ہیں سخ مذہب کے پانی بابا گروہ نانک کے پانچ سو باونے جنم دن کی تقریبات ان کی جائے پدائش گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں اختتام پذیر ہو گئی ڈپٹی کمشن ننکانہ زاہد پرویز ورائچ نے اختتامی تقریب میں شرکت کی تین روزہ تقریبات کا اختتام بھوں کی رسم کے ساتھ ہوا سکھ برادری نے پاکستان کی ترقی و سلامتی اور امن و مان کے لیے خصوصی ارداس بھی کیا سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گروہ نانک کے جنم دن کی خوشی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا شہریوں کی بڑی تداد نے آتش بازی کا نظارہ بھی کیا سیکھ شیاتریوں نے بہترین مہمار نوازی اور تقریبات کے شاندار انتظامات کرنے پر جلی انتظامیہ اور حکومت پاکستان کا شکریہ دا کیا جس پر ڈپٹی کمشن ننکانہ زاہد پرویز ورائچ کا کہنا تھا پاکستان ایک پر امن اور محبت کرنے والا ملک ہے دنیا بھر سے پاکستان میں آئے ہوئے سکھیاتری محبت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر جا رہے ہیں چودری نصر اقبال ٹی این این نیوز ننکانہ صاحب کوہارٹ محلہ بادشاہ میں گورنمنٹ پرائمری سکول کا افتتا کر دیا گیا مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں کوہارٹ محلہ میاں بادشاہ میں سکول کے افتتا کے موقع پر دسٹرک ایڈوکیشن آفیسر لیکت رزوانہ وی میک میں تعلیم کے دیگر اہلکاروں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن کشمیر کمیٹی ایم این اے شہریار خان افریری نے کہا کہ وزیراعظم امران خان کے ویجن کے مطابق تعلیم پر امرجنسی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں مختلف وظائف شروع کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ تعلیم کے حق سے محروم نہ رہے انہوں نے کہا کہ چند روز کے اندر اندر ایوننگ شیفٹ میں تعلیم کا آغاز کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ خیبر پختنخواہ میں ہماری گزشتہ حکومت کے دوران بیس ہزار سے زائد اسات ازام میرٹ پر بھرتی کیے گئے ہیں اور ایک ایسا تعلیم نظام مطارف کروایا گیا ہے جس کو علمی سطح پر پذرائی ملی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیڈک چیئرمن زیولہ خان بنگش نے کہا کہ تعلیم کا فروغ ہماری ترجیحات میں شامل ہے اس دور حکومت میں مختلف سکولوں کو ہائی سکول اور ہائی سکولوں کو ہائی سیکنڈری کا درجہ ملے اور ہائی سیکنڈری سکولوں کے قیام سے کالیجوں پر بوجھ میں کمی آئی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں متعدد گھوست چھولوں کا خاتمہ ہوا کیونکہ گھوست سکولوں نے تعلیمی نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے اس موقع پر ڈیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر رزوانہ لیکت نے کہا کہ موجودہ حکومت میں گھر سکولوں کی تعداد میں خواتر خواہ اضافہ ہوا ہے جو کہ خوش آئین ہے جو قابل اساتذہ جو کہ تحریر امتحان پاس کر کے آتے ہیں میرٹ میں نمائع اضافہ ہوا ہے جس سے بلا شبہ تعلیمی میار میں بہتری آ رہی ہے جو مزید بڑھے گی اس موقع پر انہیں مختلف سکولوں کی خامیوں اور ضروریات کے متعلق مہمانہ نے خصوصی کو آگاہ بھی کیا کیمرمین عباد کے ساتھ ملک کیسین ٹینین نیوز کو ہٹ جعفر آباد میں روڑ حادثات کی روک تھام اور کمی کے لیے شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے حکومت بلوچستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ہمارا احتجاج اس کے لیے ہے کہ ہمارے سامنے روز یہاں حادثے ہوتے ہیں روز یہاں جانے چلے جاتے ہیں پر ضرور اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ بریکر لگا جائیں تاکہ جانی نقصان سے ہم بجھ سکیں میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سے ڈی سی جعفر آباد کو اور ایس پی کو ایم این اے خانمام جمالی کو امیر عمر خان ایم پی اے انسانی جانوں کو ہمارا نہیں ہوا ہمارا تو ہم روڈ پہ بھی آئیں گے روڈ بند بھی کریں گے شہر میں بھی جائیں گے ہمارا تو حق ہے اور تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے یہ بریکر لگا کے نہیں دیں گے یہ بھی ہمارا حق نہیں ہے کیا اس کے لیے بھی ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں کیا روز بر روز انسانی ہاتھ سے ہوتے ہیں انسانی جان جو زائع ہو رہے ہیں اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سے ڈی سی جعفر آباد کو اور ایس پی کو ایم اے خانمام جمالی کو امیر عمر خان ایم پی اے جعفر آباد کا ہے اس کو اپیل کرتے ہیں کہ بائی پاس کو جمپر لگایا جائے آپ کا این نوازش ہوگی پسرور کے علاقے دنگا میں کسان اگاہی سیمینار کا افتتاہ کیا گیا سیمینار میں سیاسی رہنماؤں سمیت زرائی ماہرین نے شرکت کی بہاول نگر میں ڈی پیو محمد زفر بزدار کا مرکزی جامعہ مسجد انوار مدینہ مارل ٹاؤن میں خلی کچیری کا انعقاد مزید تفصیلات جانتے سید فرحان شاہ کی اس رپورٹ میں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راو سردار علی خان کے آقامات پر عمل درامت کرتے ہوئے ڈسٹرک پولیس افیسر بہاول نگر محمد زفر بزدار نے مرکزی جامعہ مسجد انوار مدینہ بہاول نگر میں خلی کچیری کا انعقاد کیا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ خلی کچیری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کا ازالت تک متلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے خلی کچیری کا انعقاد کا مقصد شہریوں کو دلیز پر انصاف کی فرائمی پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے میرے آفیس کے تمام دروازے شہریوں کے لئے ہما وقت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائے میں جا کر خلی کچیری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار ڈی پیو بھاولنگر نے کھلی کے چہری سے خطاب کے دوران کیا ڈی پیو بھاولنگر نے کھلی کے چہری میں موجود تمام شہریوں کی درستانستوں کا بطاعت تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایت سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پالی حل کر دیے جبکہ پچیدہ معاملات کے حل کے لئے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ڈی پیو نے آقا مات جاری کیے کہ میرٹ پر تفشیر یقینی بنا کر جلد جلد ریپورٹ پیش کی جائے ڈی پیو بھاولنگر نے کہا کہ شہریوں کی مسائل اور شکایت کے حل اور عوامل ناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فرامی کے لئے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی دادرسی کے لئے فوری حکامات جاری کیا جاتے ہیں ڈی پیو بھاولنگر کی ہدایت پر تمام سرکلز کے ایس ڈی پیو نے بھی عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف کی فرامی کے لئے اپنے سرکل ہائے میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا سگودہ میں ٹک ٹاک کا جنون سرچر کر بولنے لگا جدید اسلے کی نمائش اور فائرنگ کرنا معمول بن گیا تھانہ صدر کی حدود میں چالیس سالہ ٹک ٹاکر کی فائرنگ کرتے ہوئے کی فوٹیج ٹین این کو وصول ہو گئی جیک بابا سردی آتے ہی مخصف علاقوں میں سوئی گیس کے پریشر کم ہونے سے شہری سخت پریشان شہریوں کا سلحی انتظامیہ سے مطالبہ ہے نوٹس لے کر سوئی گیس کا پریشر مختلف علاقوں میں بحال کیا جائے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زائد خل سے جی زائد آگا کیجئے گا جی بلکل بات کی جائے اس وقت موجود ہے روڈ پر سردی کا محصف آتے ہی مختلف علاقوں میں گیس کا پریشر کم ہونے سے گرولی سارفن سخت پریشان ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کہکے نہیں سی والد سر آپ یہ بتائے ہو کون کون علاقے میں گیس کا مسئلہ ہے کچھ سے مطالبہ کرے ہیں بہت مہربانی سر آپ دیکھیں روز اول سے جب سے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی آئی ہے تو کبھی گیس کے مسائل ہیں کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئے وغیرہ ہے آپ دیکھیں جیک آباد کے مختلف علاقے ہیں کہیں پر بھی گیس محصر نہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ اسکول جانے سے کاثر ہیں جب ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے پکانے کے لئے تو بچے بھوٹ سے اسکول نہیں جا پا رہا ہے تو آپ دیکھیں گرمی آتی ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے جیسے ہی سردی آگئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے ان کے بل بڑا دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ پٹرول کو اتنا مہنگا کر دیا ہے پٹرول کے مہنگائی کی وجہ سے بہت ساری مہنگائی ہو چکی ہے جب سے وفا کی گورمنٹ آیا وفا کے دیکھیں تقریبن ڈیپارٹمنٹس کو پتہ نہیں کون سی پالسی اختیار کری ہیں کیوئی ان لوگوں نے ان کو ختم کیا ہوا ہے آپ دیکھیں ریلوے کا نظام ہے سارا درم برہم ہے وابڈا کا نظام ہے سارا درم برہم ہے ایس ایس جی جی سی آفیس جائیں تو آپ کو کوئی عملدار نہیں ملے گا کوئی ہماری شکایت سننے والا نہیں ہے وہاں پر موجود آخر ہم کہاں جائیں کس کے ذات شرکائط کریں ہم یہ لہذا اپیل کرتے ہیں گورمنٹ آف پاکستان سوئے کہ اس بات کا نوٹس لیں تو ویسے جس چیز کا نوٹس ایمیران خان لیتے ہیں تو وہ چیزیں میسر ہی نہیں ہوتی وہ چیزیں ملنا ختم ہو جاتی تو ہم اس بات کے لیے گزارش کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کا خود نوٹس لے کر عوام کو گیس کی جوت سوالیات ہیں وہ محصر کی جائیں مہربانی سرہ کسی کسی علاقے میں گیس کا مطلع ہے کیا مطلب ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کے جو شہری ہیں وہ سخت پریشان ہیں یہاں کی گیس کی سہولت ہے پورے جگمانباد میں یہاں جہیں مولے میں جہیں بھی جاؤ گے تو وہاں بالکل گیس نہیں ہے اسکول کے لیے پریشان ہیں بچے تھبا کے لیے جو وہ ناشتے کے لیے اڑتے ہیں غسل کر کے ناشتے کے لیے پریشان ہیں لیٹیز پریشان ہیں چھینے ہم لے رہے ہیں تو چھینے بھی دو سو روپے تقریباً دے ایک باج کا لگا ہوا ہے غریبی شہر سخت پریشان ہے خدا کے لیے کہ یہ گیس کا مسئلہ حال کریں عوام سکس سال لے جیسے کہ آپ نے شہریوں کی بات سنے انہوں کا مطلب فل فل نوٹس لے کر گیس کا پریشر بالکل جدے عوام کو ریلی ملتا گئے بہاول نگر میں ڈسٹرک انتظامیہ کی غفلت اللہ پرواہی کی وجہ سے ڈپٹی کمیشنر آفس کے سامنے زیر تمیر جامعہ مسجد ڈسٹرک کانسل ارسہ دراز سے بند ہے دیکھتے ہیں سید فرحان حیدر کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این نیوز آزم جس مقام پر موجود ہیں آپ کو لگ تو ایسا رہا ہوگا کہ جیسے ہم کسی ویرانے میں کسی جنگل میں کسی غیر آباد جگہ پر آگئے ہیں لیکن انتہائی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ بہاول نگر زلے کی زلہ کانسل کے اندر موجود ایک مسجد کا سٹریکچر ہے جو پیچھے آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے انتہائی تکلیف دے اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر جنگلی جانور آ کر کتے آ کر جانور آ کے اپنا فضلہ کر کے جا رہے ہیں اس کی تعمیر و تظنین کے لیے لاکھوں روپے کے فنڈ جو کہ بتائے جاتے ہیں کہ لاکھوں روپے کے فنڈ چیئرمین زلہ کانسل کے دور میں منظور ہوئے تھے لیکن انتظامیہ کی انتقامی کاروائی کی باعث حکومتی انتقامی کاروائی کے باعث اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے جس کی تعمیر کو عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ یہاں پر اس کو روک دیا گیا ہے یہ صرف صرف انتظامیہ کی زلہی انتظامیہ کی بے حسی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اتنی اللہ کے گھر کو ویران کر دیا گیا ہے اللہ کے گھر کو ویران کر رہوں والوں کے دلوں کو بھی اللہ تعالی ویران کر دیتا ہے تو یہاں تو یہ عالم ہے کہ اس مسجد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اللہ کا گھر ہی بے یار و مددگار ہے تو یہاں پر انسانوں پر انسانوں کو کیا انصاف ملے گا تو میری توجہ جو ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعظم پنجاب سردار عثمان مزدار کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ فیل فور نوٹس لیا جائے اور اس مسجد کا کام شروع کروا کر اس کو آباد کیا جائے جی چستیاں میں سرکاری کمرشل ارازی کی غیر قانونی بندر بانڈ دھرلے سے جاری چستیاں تدامیہ اور میونسپل کمیٹی نے خموشی اختیار کر لی عوامی حلقوں کی ڈی سی بہاول نگر اور کمیشنر بہاول پور سے غیر قانونی تعمیرات ختم کروا کر انکوائری کی اپیل کی ہے مینشن آباد میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے نیجی سکول میں ریلی کا احتمام کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں احمد یار خوکھر کی اس ریپورٹ میں جی بالکل آج 20 نومبر کو پاکستانس میں دنیا بھار میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد بچوں کی تعلیم صحیح تفریح ذہنی تربیت اور جنسی تشدد کے حوالے سے شعور اجادر کرنا ہے بچے کسی بھی گھار کے آنگن کی چھاؤں اور سکون ہوتے ہیں یہ گھار میں ایک پال کے لیے بھی نہ ہو تو گھار سنا سنا لگتا ہے جی ہاں اسی سسلے میں جناہ پبلک مارڈل میڈل سکول منشن آباد میں ایک ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں بچوں نے پلے کارڈز بینر اوقت میں اٹھا رکھے تھے جن پر تعلیم صحیح جنسی تشدد کے تحفظ مار نہیں پیار کے سلوگن کے تحت آگا ہی پیدا کی گئی ریلی کے ذریعے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ والدین کو اولاد کی ضرورتوں خواہشات احساسات جذبات اور پیار کا احساس ہونا بچوں میں مزید اعتماد پدا کرتا ہے والدین کی بہتر اور مصبت طبیعت ہی بچوں کی شخصیت اور ان کے بہتر مستقبل میں اہم کردار ادا کرتی ہے بچوں کے نفسیات پر تحقیق کرنے والے ماہرین سمجھتے ہیں کہ بچوں کے بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل کی وجہ اساتذہ اور والدین سے بچوں کے رابطے اور باتچیت میں کمی ہے بچے اکثر خوف اور والدین کی ادم دلچسپی کے باعث اپنے مسائل ان سے بیان نہیں کر پاتے آج کے دن بچوں میں یہ احساس دلانا ہے کہ ان کو بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے ظہار رائے کی مکمل آزادی ہے اور وہ بھی اپنے والدین اساتذہ کے ساتھ تمام مسائل ڈسکس کر سکیں احمدیار کھوکر ٹی اینڈ نیوز منچن آباد کولو میں مہنگائی اور بیرزغاری کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میر جلیل مری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی مزید جانتے ہیں قیوم علی کی اس ریپورٹ میں کولو میں مہنگائی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے غریب طبقہ پریشان ہو گیا پھر روزگاری غربت سے آخرکار لوگ تنگ آ گئے پیپل پارٹی کولو کے جیالے مہنگائی کے خلاف آخر میدان میں اتر گئے سیلیکٹڈ حکومت نائل حکومت چینی چور آٹھا چور حکومت خدا مانو اب گھر جاؤ عوام کو مزید نار لاؤ پیپل پارٹی کے جیالوں کا دمہتار خطاب نوائیاں مہنگی چینی مہنگا آٹھا مہنگا گی مہنگی پٹرول مہنگا غریب رل گیا بجلی نہیں گیس نہیں پانی نہیں تعلیم نہیں سیعت کے بھی صرف دعوے ہیں خان صاحب تبدیلی یہ ہے ایک کروڑ نوکریاں کہاں ہے پچاس ہزار گھر کہاں ہے یوں ٹن تو کوئی آپ سے سیکھے خان صاحب پیپل پارٹی کے جیالوں کا سوا پیپل پارٹی کے سینئر رہنما میر جلیل مری نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا میر جلیل مری کا مزید کہنا تھا کہ اب یہ حکومت کھار جائے گی اور عوام کو چٹکارہ ملے گا پھر میں میر جلیل مری کا کہنا تھا کہ کولو کے پیلویس جو باہر ڈسٹو کومنٹ ڈپٹیاں دے رہے ہیں انہیں بھی واپس کیا جائے آخر میں پیپل پارٹی کی جانم سے پورے ملک کے لیے خصوصی دعائیں کی کہ خدا کرے عوام اس مہنگائی کے بوران سے نکلے مرہ ٹیم کی امرہ قیوم مری کولو تورگر خوبصورتی کے لحاظ سے مالا مال مگر بنیادی سہولیت سے محروم ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے آٹا چکی کس طرح پانی پر چلتی ہے اور اس چکی میں آٹا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے تورگر سے ہمارے نمائندے زبیر لائن پر موجود ہیں جی زبیر ہم موجود ہیں تورگر کے سب سے خوبصورت علاقے میں اگر اسے سوزے لینڈ کا نام بھی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا آج کے اس پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک تو ہم آپ کو علاقے کے جو خوبصورتی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے دوسری جو یہاں پر پنچ چکی ہے آٹا چکی جسے کہتے ہیں کہ وہ کس طرح پانی سے چلتی ہیں کس طرح وہ آٹا بناتی ہے اس کے برے میں ہم آپ سے اس پرگرام میں بات کریں گے تو دیکھتے رہے ہیں تین این نیوز السلام علیکم بھائی جانوں میرے نام ہے بشیر اللہ ہم کافی سر سے عرصے سے اپنا چکیے کام کرتے ہمارے جو بڑے تھے وہ کام کرتا تھا اب اس کے بعد ہم ہمارا ایسی مداری ہے یہ چکیے اس پر ہم کام کرتے اور ادھر سے بہاڑوں پہاڑوں سے دور دور سے لوگ آتے یہاں پر آٹے کے لئے اور یہ اپنا ہمارے تارو کے ڈڑنم منداخل سے اور جی یہ تورہ ڈڑنم منداخل جو ہے اور یہ چکیے نیچے جو ہے اور جتنے بھی جتنے بھی قریب گوے یہاں سے آتے لوگ اپنا چکیے کے لئے یہ دور دور بونیر سے بھی لوگ آتے تو یہاں پر ہم کافی ٹیم سے ہمارا جو پہلے دادا تھا وہ کرتا تھا یہ کام اس کے بعد ہم لوگ زمیداری ہے تو ہمارے کے بعد ہمارے نوازے شروع ہے سلسلہ تو یہ ہمارے اپنا اپنا بڑا اچھا علاقہ ہے خوبصورت یہ تورغر یہ بڑا اچھا خوبصورت آمن کا جگہ ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ بار سے لوگ آتے اپنا پیکنک میں اور یہاں پر سب سے بڑا پلشانی ہمارے روڈ کا روڈ خراب ہے اور دوسرا یہ نہ اسپتال ہے نہ بڑی گورنمنٹ ہمارے گورنمنٹ پاکستان سے یہ درہاز ہے کہ ہمارے لئے کوئی توجو ہمارے اپنا گوہ میں رکھو یہ ہمارے گوہ غریب علاقہ ہے سب اور یہاں پر جتنے بھی لوگ مریض ہوتے وہ املے کے جاتے بونیر تو رستے میں اس کا اتنا بھیمانے رستے سے بیمار ہو جاتے تو ہمارے گورنمنٹ سے یہ درہاز ہے کہ ہمارے لئے کوئی اپنا توجو ہمارے نومے دے 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 تورغر میں اور یہ روڈ بھی حراب ہے دوسرے بیڑی بھی نہیں یہاں پر بیڑی بھی نہیں بھائی یہ پانی بڑا ماشیل بڑا پہلا اچھا پانی تا ساپ پانی تا اور پینے کا قابل تا لیکن بونیر میں جتنے بھی پیٹری اپنا سنگی مروان کا اس میں سب کا وہ تیزہ پوالا وہ اپنا کمیکل والا پانی آتے اور اس میں ملاوڑ ہوتے تو یہاں پر بڑا اچھا چھا مجلی تا پیلا وہ مجلی بھی حتم ہو گیا ابھی مجلی مجلی میں شکار کرتا تھا تم لوگ لیکن وہ مجلی حتم ہو گیا کیونکہ یہ کمیکل کا پانی آتے ہمارے گورمنٹ پاکستان سے یہ درہاز ہے چیز کے لئے کوئی انتظام کرے یہ پانی بڑا حراب ہو گیا ابھی پینے کا بھی قابل نہیں ہو گیا کپنے پینے دونے کا بھی قابل نہیں لیکن ہمارے گورمنٹ سے درہاز ہے چیز کو انتظام لیہ اتھانہ سیٹی پولیس کی بڑی کاروائی دو منشیات فروش باپ بیٹا غرفتار پچیس کلو چرس برامت کوہارٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں صوفی بزرگ حضرت منان بابا کے عرص کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین شریک ہو رہے ہیں جانتے ہیں ملک یافین کی اس رپورٹ میں مزفر آباد میں گیاروی شریف سالانہ عرص پر آستانہ شریف کیپٹن منان بابا جی آڈینر کرنل کی دو روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز مزار پر چادر پوشی سے ہوا ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند اور ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری اس موقع پر ناتخون بھی شریک ہے اور اللہ تعالی کی حمد و نات اور درود و سلام کا سلسلہ بھی کسرت سے جاری ہے عرص کی دو روزہ تقریبات میں حضرت منان بابا کے عرص کی یہ تقریبات نہایت شان و شوقت سے منائی جاتی ہیں کمرمن اے بات کے ساتھ ملک یاسین ٹین این نیوز کو ہٹ ابھی کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے ٹین این نیوز